بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ انتہائی خوش آئند ہے کہ عالمی سطح پر خواتین کے حقوق، خواتین کے تحفظ، خواتین کے آگہی کی تحریک کو پذیرائی مل رہی ہے آج ہماری درمیان ایک ایسی عالمی رہنما جن کا تعلق تو سرزمین پاکستان سے ہے لیکن انہوں نے ایک محفوظ عورت کے لیے عالمی سطح پر کوششیں کی اور پاکستان کے خواتین سے عالمی تحریکیں متاثر ہوئیں سابق سینیٹر خوصر فردو صاحبہ ہمارے درمیان موجود ہیں، ڈاکٹر ہیں، پاک فوج میں بھی ان کا کردار رہا لیکن انہوں نے پاکستان میں اسلامی معاشرے کی تشکیل کو زیادہ اہمیت دی تو سابق سینیٹر خوصر فردو صاحبہ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ دو بار چھے سال کے لیے انٹرنیشنل مومن مسلم یونین کی سربراہ بھی رہیں آپ نے بین الاقمامی خواتین رہنماوں کے درمیان روابط کے لیے کیا تدارہ رکھا اور پاکستان میں خواتین کو منظم کے لیے کیا کر رہی ہے یہ انٹرنیشنل مسلم مومن یونین سکسٹی سیون کنفریز کے نمائندگان پر مشتمل ایک وڈی ہم نے بنائی کی جس کا کہ ایکو سوک سٹیتس ہے جس کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس فورم کا مقصد یہ تھا کہ ہم تمام عورتوں کو اور پل خصوص مسلمان عورتوں کو جو اسلام حقود دیتا ہے اس سے آگاہی بھی دیں اور پھر اس کے حصول کے لیے ان کی کوشش بھی کریں ہماری برانچز جسٹس کنٹری میں تھیں جو جو نمائندگی آگے تھے اس کے لیے ہم پلان بنا دیں ایک آپس کے جو ان کے لوکل مسائل بھی اس پر بھی ڈسکیشن ہو دی تھی اور پھر ایک جوائن پلان بنتا تھا اور اس کا مرکز اور محور ہم نے خاندان ہی سمجھا کہ خاندان میں حقود ہوگا تو عورت کو بھی تحافظ مینے گا اور اس کے لیے مختلف ایکٹی مکلز ہم دیزائن کرتے تھے اور پھر جنرل باڈی اس کی میٹنگ ہو دی تھی اس کی ریپورٹس ہوتی تھی اور اس کے حوالے سے ہی مختلف سردرمیاں جو ہیں وہ تشکیل جاتے ہیں عالمی معمی عجاب اور اس کے حوالے سے جو آٹوں کے مختلف جوپس ہیں مختلف حلاقائی جو مسائل تھے پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے اور اسلامی ریاست میں اقامت دین کی جو تحریک ہے وہ ہر شعبہ ادا ذمہ دار ہے خواتین میں اقامت دین کی تحریک فروغ کے لیے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی خاتون منظم ہو رہی ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستانی خواتین مختلف فورمز پر جماعت اسلامی ایک بہت بڑا فورم ہے اور میں باقی دینی جماعتوں کو بھی جانتی ہوں جو کہ عورت وہ دین سے آگاہ کرنے کے لیے دن رات چھوٹے چھوٹے حلقوں میں جو کہ گھروں میں اپنے گھروں کے کسی کمرے میں وہ بناتی ہیں اور وہاں پر یہ آگاہی کا کام کرتی ہے اور جو ان کے مسائل ہوتے ہیں دھروں کے انٹریکل اس کی کانسلی کو بھی کرتی ہیں ان کو بچے کی تربیت کے بارے میں بھی گائیڈ کرتی ہیں ان کو شوہر اور دھر کے بزرگوں کے بارے میں بھی بتاتی ہیں تو یہ ایک بڑا نیٹ ورک ہے جس میں مسلمان عورت جو ہے یہ لگی بھی ہے اور اس کے لیے بہت بڑی بات ہے وہ کوئی پیلی لیتی وہ کوئی کانوریریم نہیں لیتی وہ یہ اپنی اندونی تحریف کی وجہ سے اور اللہ طرح سے اجل لینے کے لیے معاشرے کی اصلاح کے لیے کام کرتی ہیں ان دھروں کے حلقوں کے علاوہ ارگنائزیشن مختلف ہیں جو ورکن میں مند ہے اس میں بھی ارگنائزیشن ہے جو رشن آتے ہیں اس میں بھی ارگنائزیشن ہے کہ پری میریج اور کوس میریج اور میچ فائنڈ کرنے کے لیے جو تعلیمی اداروں میں سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی مختلف فانکشنز اور مختلف ایکٹریز ڈیزائن کرنے کے لیے منظم کوشش ہو رہی ہے اور ارگنائزیشن کے لیے ہم انٹرسٹ فری لونز لیتے ہیں ان کی جوگ جو ہے اس کے لیے ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور یہ خاص طور پر جو نیچلے تب کے لیے یعنی ذرا گریب آتے ہیں نیچلہ تب کا تو نہیں مطلب جو کم ساحل پر لوگ ہیں ان کی مدد کے لیے خاص طور پر اس کے علاوہ جنہیں اسلام کے نام پر بہت ساری پرسیدہ رسمیں ہیں ہم اس کو نگیٹ بھی کرتے ہیں اور اس کے خلاف ایک رد عمل جو ہے وہ بھی دیتے ہیں اور ان کو ختم کرنے کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں جماعت اسلامی کی قومی خواتین رہنماؤں میں پر فردو صاحبہ کے شمار ہوتا ہے میرا تعلق ذراعہ ابلاغ سے میں نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں جدید خاندانوں بڑے خاندانوں عمرہوں جدید تعلیمیداروں میں ان میں تیزی کے ساتھ پردے کو ہجاب کو فروغ مل رہا ہے کیا آج پاکستان کی ہر خاتون یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ پردے اور ہجاب میں خود کو زیادہ محفوظتہ سبر کرتی ہے بلکل ایسا ہی ہے اور مجھ سے ایک دفعہ بی بی سی کا نمائدہ کا خالبن اس نے یہ سباک کیا اور پہلے کی بات ہے انہوں نے کہا کہ جتنا اسلام کے بارے میں یہ ایمیج انٹرومیشنلی ہے کہ یہ دہشتگردی کا مذہب ہے اور اس بارے میں بہت سری دوسری چیزیں وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آٹوں کا ہجاب بھی بڑھتا جا رہا ہے اور ان کا دینی جو تعلیق ہے اس کی کوششیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں تو میں نے انہیں کہا کہ یہ جو آپ کا پروپیگنڈا ہے وہی معامل بن رہا ہے لوگوں کو اس طرف لانے کے لئے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانے اور اس کے لئے کھڑے تو جتنا یہ باہر سے ایک ریزیسٹنس بڑھ رہا ہے اتنا ہی ہمارے اپنا مسلمان اپنی اصلیت کو ریلائز کر دی اس کے اوپر سٹرونگلی سٹینڈ میں رہے ہیں اس وقت ہماری یونیورسٹیز میں جو بچیاں کل کو جیسے پانچ پرسن آج میں سمجھتی ہوں تو پچھامس پرسن بچیاں ہیں جو کہ اسلام آباد کی یونیورسٹی کے اندر مختلف پروگرانس میں پڑھ رہی ہیں میڈیکل میں ہیں انجنرنگ میں ہیں سوفٹر انجنرنگ میں ہیں سریکالوجی میں ہیں بہت سرے فیلس میں ہیں محبت ایک یونیورسٹی میں پڑھاتی ہو اس میں یہ سارے سبجیکٹس ہیں اور ہماری سیڈنٹس بہت کانفیڈنس کے ساتھ ہجاب لیتی وہ کمپلسری نہیں ہے یونیورسٹی لیکن وہ اپنی چوئیس سے یہ لیتی ہے اور وہ دین کی طرف جو ہے وہ رجوع مڑھ رہا ہے ہم اللہ کی شکر گزار ہیں کہ یہ جو ہمارے خلاف دین کے خلاف اور اسلام کے خلاف پروپاگینڈا ہے اس کے رقع عمل کے طور پر لوگ اس دین سے زیادہ قریب ہو رہے ہیں ہم آپ کا سابر ڈیجیٹل کی جانب سے بہت بہت شکریہ آدھا کریں شکریہ